السلام علیکم ویلکم ٹو ایس ایل آر لرننگ پلانٹ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ کائنات بہت وسیع ہے کائنات میں تقریباً دو سو بلین کے لگ بھگ کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں کائنات میں کوئی چیز جامت یا ساکن نہیں ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک کرافٹ شیئر کروں گی جس کے ذریعے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ زمین کس طرح سورج کے گرد گھومتی ہے خالق کائنات نے نظام شمسی میں سورج اور چاند کو ایک خاص اہمیت دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورج اور چاند کا اکٹھے کئی بار ذکر فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس نے چاند کو ان آسمانوں میں نور کا ذریعہ بنایا ہے اور سورج کو ایک دیئے کی حیثیت میں بنایا ہے سورے نوح آیت نمبر سولہ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اور اس نے آسمان میں ایک چمکتا ہوا چراغ اور نور دینے والا چاند بنایا سورے فرکان آیت نمبر سکسٹی ون یہ دونوں آیات قرآن کریم کے اجازے بلاغت کا ایک نمونہ ہے جن میں چاند کو نور سے اور سورج کو چراغ سے تشبیح دی گئی ہے اور ان دونوں میں وجہ تشبیح تاریخی کا دور کرنا ہے نزول قرآن کے بعد چودہ صدیوں سے مفسرین یہ لکھتے آ رہے ہیں کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ صورت سے مستعار لی گئی ہے نزول قرآن کے وقت اہلِ عرب سائنسی علوم سے ناواقف تھے لیکن اللہ تعالی جو علیم و خبیر اور حکیم ہے وہ اپنے نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسا کلام نازل فرما رہا تھا جس میں سائنسی اشارات بھی موجود تھے لیکن ان کی تفصیل سے اہلِ عرب ناواقف تھے یہی نہیں بلکہ خالقِ کائنات نے اپنے کلام میں یہ بھی بتایا ہے کہ سورج اور چاند کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے جو اپنی تخلیق کے وقت سے ہی بغیر کسی وقفہ اور عجرت کے انسانوں کی خدمت میں مصروف ہیں ارشادِ باری طالع ہے اور سورج اور چاند کو بلا عجرت تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر تیتیس اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینِ اسلام کے بہت سے معاملات کو سورج اور چاند کے ساتھ منسلک فرما دیا ہے مثال کے طور پر پانچ نمازیں تو سورج سے وابستہ نظام العقاد کے مطابق فرض قرار دی گئی ہیں جبکہ اسلامی کلینڈر کو چاند کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اور روزہ، حج اور زکاة جیسی عبادات کا انحصار بھی چاند پر رکھا گیا ہے اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ خالقِ کائنات نے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کے لئے صرف زمین کو ہی مخصوص فرمایا کسی اور سیارے کو یہ شرف نہیں بخشا گیا اور اسی زمین کا صرف ایک چاند مقرر فرمایا اور مسلمانوں کے کلینڈر کو بھی زمین کے اسی ایک چاند کے ساتھ منسلک فرما دیا کہ اپنے دین کے امور کو چاند کے حساب سے پورا کرو رمضان کے روزوں کا آغاز بھی اسی چاند کو دیکھ کر کرو اور اختتام بھی اسی چاند کو دیکھ کر کرو عید مناؤ تو بھی اسی چاند کی رویت کے مطابق عید کرو حج کی عبادات کا مدار بھی اسی چاند پر رکھ دیا اور زکاة کے لئے بھی کمری سال کی شرط رکھ دی یہ خالقِ کائنات کی اسکیم ہے چاند اپنے محور پر اتنی مدت میں گردش پوری کرتا ہے کہ جتنی دیر میں وہ زمین کے گرد ایک چکر پورا کرتا ہے چاند کو اپنی ایک محوری گردش پورے کرنے میں ساڑھے انتیس دن لگ جاتے ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں سائنسی حقائق کی درستری پر حیران ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے ہیر پھیر اور ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تینکیو سو مچ